بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایمی زمی کچن اور آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے مزیدار سا شاہی گجیلا اس کی ریسیپی کو اچھے سے نوٹ کریے گا سب سے پہلے میں نے ایک کلو گاجل لی ہے ان کو واش کر کے ان کو باری قدوکش کر لیا ہے گریٹڈ کر لیا ہے اس کے علاوہ ڈیڑھ کپ شوگر ہے یہ چاون ہے میں نے ان کو بھگایا تھا ایک گھنٹے پھر ان کو جو ہے ڈرائی کر کے پیس لیا یہ دالچینی کا سبز الائی جی کا پورڈر ہے یہ کھویا ہے ایک پاؤ ایک بڑا کپ بھر کے اس میں کوئی سمیل نہ ہو اور یہ بدا میں ان کو بھی ہم نے اتنا دیر بھگونا ہے کہ یہ سوفٹ ہو جائیں پھر ہم ان کو کٹ لیں گے باریک باریک چھلکہ ہٹا کر یہ تمام انگیریڈنس رکھے میں ہیں تھوڑے سے ہی ہیں ملک ہے ڈیر لیٹر یہ استعمال ہوگا اب میں نے ایک پوٹ لیا ہے کوکنگ پوٹ آپ کوئی بھی بھگونا لے لیں تو اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے فلیم آن کرا اور ہم نے ایک گاجریں ڈال دی ہیں یہ پہلا سٹیپ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تو ان گاجروں کو ہم نے بغائے گی اور آئل کے بغائے کسی چیز کے ہم اس کو تھوڑا سا روزٹ کریں گے یعنی کہ اتنا اس کو ہم نے تھوڑے در پکانا ہے کہ یہ اپنا پانی چھوڑنے لگ جائے تو یہ سوفٹ ہونے لگ جائے گی اس طرح سے یہ سٹیپ بہت امپورٹنٹ ہے اس سے آپ کی گاجروں کا رنگ کجیلے میں بہت اچھا آئے گا اور گاجریں بہت جلی سے گل جائیں گی اب ان میں ہم نے ایٹ کرنا ہے ملک ایک لیٹر جمع آدھا لیٹر یعنی ڈیر لیٹر ہم نے دودھ ڈالنا ہے مگر یہ دودھ ہمارا تھنڈا نہیں ہونا چاہیے ٹھنڈا دودھ ڈالنے کے تو پھٹ جائے گا کیونکہ گاجریں ہماری ہیں گرم تو گرم دودھ ہم نے اس میں ایٹ کر کے مکس کرا اور جب تک کہ ہم نے جو چامل کا آٹا ہے اس کو ہم نے تھوڑے سی دودھ میں ہم نے ڈال کے بھی مکس کر لینا ہے تاکہ جب ہم اس کو اپنے ملک میں ایٹ کریں گے تو یہ پھٹیاں یا لمس نہیں بنیں چھوٹی چھوٹی گھوٹلیاں بن جاتی ہیں اگر ہم بغیر گھولے اس کو ایٹ کر دیں گے تو ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس کو دودھ میں ایٹ کریں گے یہ بہت ہلکی آنچ پہ پک رہا ہے تو ہم اس میں یہ ڈالنے کے بعد اس کو پکنے رکھ دیں گے ہلکی آنچ پہ ہلاتی بھی جائیں گے تاکہ اس میں گاجریں آپس میں جوڑ نہ جائیں اور چامل آپس میں چپک نہ جائیں اس کو مکس کرتے کرتے تھوڑی تھوڑی دیر سے مکس کریے گا تقریباً یہ 20 سے 25 منٹ میں ہماری چامل اور جو گاجر ہیں وہ اچھے سے گل جائیں گے اس وقت تک ہم نے کچھ بھی اس میں ایٹ نہیں کرنا جب تک ہماری چاملوں کا آٹا اور وہ نہ پھول جائے اور گاجر نہ گل جائے اب یہ دیکھیں 20-25 منٹ ہو گئے ہیں اور ہمارے جو اس میں ملک ہے وہ بھی کم ہو گیا ہے اور گاجر اور چامل اچھی طرح سے گل چکے ہیں اب اس میں میں ایٹ کروں گی شوگر شوگر ہے ایک کب یہ ہو گیا اور آدھا کب اور ہو گیا تو 1.5 کب ہماری شوگر جائے گی بے کل صحیح مٹھا سے آپ کی مرضی کم زیادہ کر لیں دالچینی کا چھلکیں سمیت میں نے پیس لیا ہے ایک ٹی سپون ڈال دیا اور یہ کھویا ابھی نہیں جائے گا پہلے ہم ان چیزوں کو مکس کریں گے چینی جو ہے وہ اچھے سے گھل جائے چینی اپنا پانی چھوڑے گی تو تھوڑا سا پتلا ہو جائے گا اور ہماری کھیر اس کو مزید ہم نے پکانا ہے پانچ منٹ اور اس کے بعد ہمیں اس میں کھویا اٹ کرنا ہے بس ہماری کھیر جو ہے تیار ہونے والی ہے بہت جلدی سے ہی گجیلہ بنے گا بہت ہیلڈی ریسی پی ہے کھوئے کو میں نے اچھے سے ہاتھوں سے مسل لیا اور اب اس کو اس میں ڈال کے مکس کر لیا ہے بہت لذیز بنتا ہے اگر آپ کی بس کھویا نہ ہو تو آپ شوگر کی کونٹیٹی کم کر کے کمیل بھی ڈال سکتے ہیں جو کنڈینس ملک ہوتا ہے نا وہ بھی آبیٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا گجیلہ تیار ہے میں نے اس کو بادام کو کاٹ کے اس کو گانش کر رہا اور لذیز سا گجیلہ ضرور ٹائی کر دیگا اپنا خیال رکھے گا تینکیو سو مچ پر ووچنگ